درامی کی نیکسٹوڑی میں دیکھیں گے کہ جہاں پر فاقرہ اور دردانہ آفان کا انتظار کر ہی ہوتی ہیں لیکن ان کو اس بات کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ آفان ان کو کتنا برا سرپرائز دینے والا ہے یہ دونوں تو انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور دوسری طرف آئیمہ تو دل ہی دل میں پتہ نہیں کن ہواوں میں اڑھے ہی ہوتی ہے کہ آج اس کی آفان کے ساتھ شادی ہو جائے گی جو اس گھر کے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اب اس کی خواب چکنا چور ہونے والے ہیں جب آفان آ کر اپنی حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہ اینی کے ساتھ شادی کر چکا ہے یہ سننے کے بعد اب ان سب کی تو ہوائیں ہی نکل جاتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا آچانک سے آفان نے آ کر ہمیں اتنا برا سرپرائز کیسے دے دی لیکن فاخرہ تو یہ بات سننے کے بعد اپنے ہو ہی نہیں رہتی اور جا کر اینی کا گلہ سب کے سامنے پکا لیتی ہے تب ہی کہتے کہ تم اپنے ہونے کا احساس کر لیتی کہ تم ایک بچے کی ماں ہو اور تم میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جان میں پھانس کر اس سے شادی کر لی یہ دیکھ کر تب ہی آفان کہتا ہے کہ بس ممی آپ کی اور کوئی بھی چلا کی یہاں پر نہیں چلنے والے اینی نے مجھ سے محبت نہیں بلکہ میں نہیں اینی سے محبت کر کے اس کے ساتھ شادی کی ہے تب ہی آفان اب سب کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتا ہے تب ہی سب سے کہتا ہے کہ میں آپ سب حاضرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر ہوگی اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری شادی کا انویٹیشن ملات اس بات سے میٹر نہیں کرتا کہ میری دلہن کون ہے یقین شادی دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اگر دو دل راضی ہوتی ہیں تو وہاں پر شادی کی جاتی ہے میں کچھ غلط کہوں یا کوئی میرے بات کسی کو بری لگے تو مجھے ٹوک سکتا ہے اور مجھے بتا سکتا اب میرا دل کسی ایسی عورت سے جا ملا تھا جو کہ ایک شادی شدہ تھی لیکن جس کی شادی بھی دوکے کے ساتھ کروائی گئی اب وہ اپنی جوانی میں بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا ایک بیوہ کو اتنا حق نہیں بنتا یا پھر ایک بیٹے کی ماں کو اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں خوشیاں واپس لے اپنی اسی چھوٹی سی عمر میں بیوگی کی زندگی گزارنا کہ اچھی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک اکیلی عورت کو سہارا نہیں دے سکتا کیا اس بارے میں کوئی بھی اتراز ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ سٹیج پر کھڑے ہوکے جب آفان ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی آئیمہ بہت ہی روتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر آئیمہ کہتے ہیں کہ آفان ایسا میرے ساتھ کیسا کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کی دلہن بنی ہوں اور باکر اینی کو شادی کر کے یہاں پر لے آیا ہے تب ہی اب آفان کی ان باتوں پر سا بہت ہی حیران بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میری ممی میری شادی آئیمہ کے ساتھ زبردستی کروا رہی تھی لیکن آئیمہ جیسے درکی کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں کمارا ہی مر جائے اینی سے محبت ہو چکی تھی اور اینی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جبکہ اینی بار بار اس بات سے انکار کرتی تھی اینی کو یقین کروایا کہ اینی کو کبھی بھی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں کبھی اسے یہ کہوں گا کہ وہ میرے بھائی کو بھول جائے اگر اینی کہیں اور شادی کرتی تو نہ جانے پھر وہ اس کا دوسرا شور اس کے بیٹے کو اپناتا بھی یا نہیں اور ماں اپنے بیٹے کو کبھی خود سے الگ نہیں کر سکتی ماں سے بہتر اپنے بیٹے کی درد اور تکلیف کو کوئی ماں نہیں سمجھ سکتی یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کیونکہ آپ سب بھی تمہیں ایک انسان وہاں پر بیٹھا خرا ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا تم نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے ایک بیوہ سے شادی کر کے اسے سہارا دیکھ بھی چاچا سے بہتر تو کوئی باپ نہیں بن سکتا تمہارا اپنا وہ خون ہے اور تم کی اچھی پرورش کرو گے یہ بات سننے کے بعد طبی کہتا ہے کہ اگزیکلی میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن میری ممی کو لگتا تھا کہ میرے لئے بیس پارٹنر صرف آئیما ہی ہے میں آئیما سے بھی آزرت خواہ ہوں کیونکہ میں آئیما کو پہلے انفارم کر چکا تھا کہ یہ شادی میں اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کروں گا کیونکہ نہ تو میں اسے پسند کرتا ہوں تو کیسے اس کے ساتھ شادی کر سکتا اپنے گھر والوں کو بہتی فورس گیا بہتی منائل لیکن میری گھر والوں نے زبردستی آئیما کے ساتھ میں شادی تیہ کر اب ان سب صورتحالمی میں کیا کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ میں اینی کے ساتھ نکاح کر کے ہی پر آپ سب کو سرپرائز کر دیتا ہوں شادی تو میری ہو چکی ہے چاہے آپ لوگ کے سامنے نکاح ہوا ہے یا نہیں یہی سمجھنے کی شادی کا فنکشن میرا بھی ہے یہ سب باتیں سننے کے بعد تب ہی آخری کہتے کہ آفان نیچے آؤ اور آ کر میری بات سنے اس لرکی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ نیچے تو آ جاتا ہے لیکن کہتے کہ شادی تو میں دیکھ کر جاؤں یہاں سے ایسے کیسے جا سکتا ہوں آخر کار میری شادی ہو رہے تب ہی آپ جیسے ہی آفان ماں کے پاس آتا ہے تب ہی کہتے کہ اپنے بیٹے کو دعا نہیں دیں گی اس کی شادی ہوئی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی فاخرہ کہتے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بلکل بھی اچھا نہیں کیا ماں کا تم نے دل دکھایا یہ بات سننے کے بعد آفان کہتے کہ ممی میں نے آپ کا کوئی دل نہیں دکھایا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی انفارم کر چکا تھا فاخرہ کہتے کہ اب تمہیں اب ایمل کے ساتھ بھی نہ انصافیاں ہوں گی تم اس کی خود ذمہ دار ہوگی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اینی کہتے کہ وہ اپنے آپ کو سنباد سکتے یہ بات مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ فاخرہ اب آفان سے کہتے کہ تم جاؤ اور جا کر آئیما کے ساتھ شادی کرو اور تم اس لڑکی کو طلاق دوگے یہ بات سننے کے بعد ابھی آفان کہتے وہاں سے لے جاتا ہے تب ہی کہتے کہ اینی چلو یہاں پر رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں جب آفان چلا جاتا ہے تو آئیما اسے دے کر رونا شروع کر دیتی ہے پاس بیٹھی مردانہ بہت زیادہ آئیما کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن آئیما اس کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتی تب ہی کہتے کہ دیکھیں مامی مجھے کس طرح سے دلن بنی چھوڑ کر چلا فاخرہ آئیما کی حالت دے کر تب ہی کہتے ہیں کہ واقعی آئیما کے ساتھ تو بہت ہی نائنصافی ہوئی ہے شاید میرا بھی اس میں ذمہ داری ہی ہے جتنی کی آفان کی تب ہی وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا یوں میں آئیما کو دلہن بنا بیٹھا کر اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتی وہاں پر مجود لوگ سب جانے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اب کچھ بھی نہیں ہوگی اپنی ڈراما شروع ہونے والا ہے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جائے تب ہی سب لوگ آپ فاخرہ کسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں آئیما کی شادی تو آج نہیں ہوگی کیونکہ اس کا دلہاں تو چلا گیا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی آپ فاخرہ بہت ہی گسے سے سب لوگوں کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں یہ شادی ہوگی اور آج ہی ہو کر ابھی رہے گی سننے کے بعد تب ہی سب لوگ بہت ہی زیادہ حیران ہو کر تجسس کے آپ فاخرہ کی طرف دیکھتے کہ اب یہ کس کے ساتھ آئیما کی شادی کرنے جا رہی تب ہی آپ فاخرہ شہریار کا ہاتھ پکرتی ہے اور اسے لے جاتی ہے پیش پر لے جا کر سب کے سامنے کہتی ہے کہ آج آئیما کی شادی شہریار کے ساتھ ہوگی یہ سن کر آپ سب بہت ہی حیران ہوتے لیکن سب سے زیادہ حیران تو شہریار ہوتا ہے میری شادی کروانے کا کہہ رہی ہیں جبکہ میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں تب ہی فاخرہ کہتی ہے کہ کیا ہوا ایک بیوہ دوسری دفعہ نکاح کر سکتی ہے تو ایک شادی شدہ مرد دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتا جبکہ وہ بے اولاد ہوت کے لیے تو کیا لوگ ویسے بھی اپنی خوشی کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں تو میرا بیٹا آج اولاد کے لیے دوسری شادی کرے گا آئیما کے ساتھ بھی شہریار سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے لیکن شہریار بہت مجبور تھا اور بہت ہی ہیلپ لیس ہو چکا تھا اس کی ماں تو سب کے سامنے سٹیج پر اسے لے کر جا چکی تھی وہ جانتا تھا کہ اگر میں انکار کروں گا تو نہ جانتا ہوں پر کتنا براہ ہنگامہ ہوگا لیکن فاخرہ کوئی اس بات کا اندازہ تھا کہ ایمل یہاں پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کرے گی اب اسے جا کر سوفے پر بٹھا دیتی ہے خود اب سٹیج سے نیچے ادھر ایمل کے پاس اب فاخرہ پہنچ جاتے تب ہی کہتے کہ تمہیں یہاں پر ہنگامہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں بلکل نارمل رہو اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو آج تمہیں بھی تمہارے گھر دوں گی اور شہریار کی شادی تو میں آج ایمل کروا کر ہی رہوں گی آئیما کے ساتھ اگر تم اس کے بیچ میں کوئی ہنگامہ کرتی ہو تو یاد رکھنا ہے تمہاری ماں باپ کے گھر بیجنے کے بعد تین پیپر بھی تمہارے پیچھے ڈائیووز کے بیج دوں گی یہ بہتر یہ ہے کہ میرے فیصلے کو تم خوشی خوشی اپنا لو اور یہاں پر سب کے سامنے تم نارمل بیہیو کرو گی جو بات بھی ہوگی ہم گھر جا کر کر لیں گے یہ بات سننے کے لئے کہتے کہ ممی جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد بات کرنے پر بچے کا ہی کی ان سب سے دلدکھ تو اس وقت ایمل کو اس بات کا ہو رہا ہوتا ہے کہ شہریار نے تو اپنے اور میرے لئے کوئی بات ہی نہیں کی اپنی ممی سے اسے چاہیے تھا کہ میرے لئے اور اپنے لئے سٹینڈ لیتا جس طرح سے آفان نے لیا بی فاخرہ اب مولبی صاحب سے کہتی ہے کہ مولبی صاحب آپ نکاح شروع کروائیں پہلے ہی بہت وقت ویسٹ ہو چکا ہے دردانہ آپ ایمہ کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جبکہ ایمہ کہتی ہے کہ ممی ایسا کہ نہیں ہو سکتا شہریار کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی آپ اچھی طرح سے جانتے کہ شہریار ایمل کو کتنا پسند کرتا ہے اور ایمل کو چھوڑ کر وہ مجھ سے نکاح کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے میرے حقوق نہیں دے گا اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوگا کہ آفان جس طرح مجھے چھوڑ کر گیا ہے اس طرح شہریار بھی مجھے شادی کے بعد چھوڑ دے اور وہ ایمل کا ہاتھ پکا کر چلا جاتا ہے شہریار اب ایمہ کے ساتھ نکاح تو کر لیتا ہے لیکن جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایمل کتنا زیادہ اب غصے میں ہے لیکن وہ خموش وہاں پر ویٹھا رہتا ہے اور بہت ہی پریشان ہوتا ہے کہ نہ جانے آج گر میں جا کر کیا ہنگامہ ہوگا اور شاید اس کے بعد مجھ سے بات بھی نہیں کرے گی کیونکہ ایمل سے تو میں نے اجازت تک نہیں لی اور نہ ہی مجھے اتنا موقع مل سکا تھا کہ میں ایمل سے اجازت لے سکا اسی طرف اب اینی بہت پریشان ہوتی ہے تب ہی اینی کہتے ہیں کہ نہ جانے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی لیکن اینی کو اس بارے میں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن کا گھر ہی میں پڑ جائے گا اور اس کی بہن پر سوطن لا کر اس کی سانس خری کر دے گی ایسی لگے جس کی زبان بہت لمبی ہے تو یہاں پر آپ ایفان سے کہتے ہیں کہ ایفان تم پتہ تو کرو ایفان کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ چکے ہیں ان کے بارے میں پتہ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب جیسے ہی شادی ختم ہو جاتی ہے ایمل اپنی ماں کو کال کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو بہت سکون میں ہوں گے میرا گر برباد کرنے کے بعد یہ بات سننے کے بعد تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ تم اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو کیا ہوا ہے مجھے بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے تب ہی ایمل کہتے ہیں کہ آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہی اینی نے ایفان کے ساتھ نکاہ کیا یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تم مجھے بات بتاؤ کہ بات کیوں ہی تب ہی اب ایمل جیسی اپنی ماں کو بتاتے ہیں تو ازرین کہتے ہیں کہ ایسا کیسے کر سکتی ہے فاخرہ بہت سے وہ تمہارے شور کی دوسری شادی کروا سکتی ہے بات سننے کے بعد ایمل کہتے ہیں کہ سیم اسی طرح جس طرح آپ نے افان کی شادی اینی کے ساتھ کروا کر یہاں پر بیش دیا تھا یہ بات سننے کے بعد طبی فاخرہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کروں بھی تو کیا کرے اسی طرح اب شہر یار بھی پریشان ہے وہ سوچتے ہیں کہ اگر ایمل کے سامنے جاؤں گا بھی تو آخر کیسے جاؤں گا اس سے تو میں نے اجازت تک نہیں لی تھی اور میں جانتا ہوں اسے بات تک نہیں کرے گی لیکن اب فاخرہ افان کے بارے میں صاف صاف یہ کہہ دیتی ہے کہ فان اس گھر میں نہیں آئے گا اور نہ یہ فان اس گھر میں کسی کو آنے دے گا اور شہر یار جاؤ اور جا کر تم آرام کرو تم دونوں بہت تھگے ہوں گے لیکن شہر یار تو اب ایمل کے پاس جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اسے سب سے زدہ ضرورت ہے لیکن شہر یار کی ماں اب اسے ایمل کے پاس بھی نہیں جانے دیتی یہ دیکھ کر تبھی اب شہر یار کو بھی بہت گصہ آتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اب اس کے خواب چکنا چور ہونے والے ہیں جب افان آ کر اپنی حقیقت بتا دیتا ہے کہ وہ اینی کے ساتھ شادی کر چکا ہے یہ سننے کے بعد اب ان سب کی تو ہوائی ہی نکل جاتی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا آچانک سے افان نے آ کر ہمیں اتنا بڑا سرپرائز کیسے دے دی لیکن فاخرہ تو یہ بات سننے کے بعد اپنے ہو ہی نہیں رہتی اور جا کر اینی کا گلہ سب کے سامنے پکا لیتی ہے تب ہی کہتے کہ تم اپنے ہونے کا احساس کر لیتی کہ تم ایک بچے کی ماں ہو اور تم میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جان میں پھانس کر اس سے شادی کر لیے دیکھ کر تب ہی آفان کہتا ہے کہ بس ممی آپ کی اور کوئی بھی چلا کی یہاں پر نہیں چلنے والے اینی نے مجھ سے محبت نہیں بلکہ میں نہیں اینی سے محبت کر کے اس کے ساتھ شادی کی ہے تب ہی آفان اب سب کی اٹینشن حاصل کرنا چاہتا ہے تب ہی سب سے کہتا ہے کہ میں آپ سب حاضرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر ہوگی اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کو میری شادی کا انویٹیشن ملاتی اس بات سے میں ٹر نہیں کرتا کہ میری دلہن کون ہے یقین شادی دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اگر دو دل راضی ہوتی ہیں تو وہاں پر شادی کی جاتی میں کچھ غلط کہوں یا کوئی میری بات کسی کو بری لگے تو مجھے